جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بہنیوں کو جی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ دوستو آپ کو پتا ہے جس طرح سے ہم نے جنرل پھیڑتا آج ہماری تیسرے وانڈے کے لیے جی تو پرسو جی ماشاءاللہ سے تیسرے وانڈے انشاءاللہ جانا لپا کرکٹر رکھے جی انشاءاللہ پورا وانڈے جانا وہ کھیلنے کا مزہ آئے گا اس بار کیونکہ صبح موسم خراب تھا جی ٹھیک ہے اور موسم خراب کے تقریباً دو گھنٹے بار یوں لگا لیں حساب کے نو بیجے تک جو ہے نا وہ موسم اسی طرح سے رہا ہے پھر آگے جی اتنی مطلب گمہ سا لگا ہوئے آئے دوستو یقین مارے ہیں یہ دیکھیں یہ چودوں کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ سب نے جانا پانکہ شاندے چھوڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں باگ باگ پانی کی اور جانا وہ جا رہے ہیں آج حالانکہ جو گرمی کی مطلب ٹمپریچر آج مطلب صبح جو تھا موسم تھنڈا ٹھیک ہے تھنڈے موسم کے والے سے ہیں جس طرح صبح بارش ہو رہی تھی جب میں نے کبوتر اڑانے لگا تھا میں پھر رک گیا تھا آدھے گھنٹے بعد میں نے کبوتر اڑھائے ہیں تو تاب بارش ہو رہی تھی اور اتنا ٹھنڈا ٹمپریچر تھا کہ لاغ رہا تھا سردی لاغ رہی تھی جس طرح سے تو ابھی حالت دیکھیں دوستو پسینہ جانا وہ سوکنے کا نام ہی نہیں رہ رہا جی تو جو بھائی پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ یار بھائی آگ نے پھرتا ماری ہے تو موسم بھی خراب تھا اور کیا مطلب اب تک اپ ڈیٹ رہی ہے ان بھائیوں کے لیے میں نے صرف چھوڑی سی جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایک ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں جی ماشا اللہ سے مارے آٹھ کبوتر بیٹھ گئے ہیں جی ٹھیک ہے وہ بیٹھ گئے تقریباً دو بجے تک آٹھ کبوتر بیٹھ گئے تھے جی اور اس کے بعد اب یہ رامپری جناب آیا ہوئے نیچے اور اسی طرح سے اڑی جا رہا ہے اوپر نیچے ہوئی جا رہا جی یہ دیکھیں یہ ماشا اللہ سے جا رہا ہے جی یہ دیکھیں ادھر کو آ رہا یہ آگے جی ماشا اللہ سے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے جی نامے نمبر والا کبوتر ماشا اللہ سے اور ہمارا دس میں نمبر پہ جی ستارہ کبوتر ہے وہ ماشا اللہ سے سامنے آگیا بڑی بریقی میں ابھی دوستو وہ نا بڑی بریقی میں رہا کے اٹھتا ہے کبوتر وہ نہیں نیچے مدلو رہتا ہے یہ رامپری جانل یہ نیچے رہتا ہے یہ بند نہیں جاتا یہ سامنے رہا کے اٹھتا ہے بڑی بریقی میں یہ بھی بند ایسے نظر آتا رہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور وہ نہیں نظر آتا وہ بند رہتا ہے اور جب ٹیم ہوتا ہے اس طرح کا شام کا سامنے آ رہا تھا اور اس سائیڈ میں اڑتا ہے اس سائیڈ میں نا وہ کبوتر اڑتا ہے اس کی اڑان یہ ہے اس سائیڈ سے ہوگی اس نے گڑا لے کے آنا ہوتا ہے ادھر کو لمبا تو بیٹھتا بھی اس طرف سے ہوگی آگے ہیں نا تو باقی دوستو آگستان اگر ہمارا ٹائم شیئر کارلو میں کھراک شراک دیکھا ہے ابھی اوپر سے کبوتروں دوسروں کو جی اور ٹائم دیکھ لیں جی ہوگیا پانچ بچ کے سترہ منٹ ماشا اللہ سے ہوگئے ہیں جی اور ایدانا شانا میں نے پھر ٹائم ہوگیا تھا دازل دیا ایک بوتر بریڈر اپنوں کو دیکھا یہ دیکھیں جس طرح ماشا اللہ سے یہ کھا رہے ہیں دانا سارے کبوتر تو کدھر گئے رامپوری رامپوری کا جیہ اس بار جانا وہ ذہن بنایا ہویا پورا بادی میں ڈالنے کے لیے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ رامپوری جا رہا میں اب نہیں ان کو نکال رہا تھا میرا بھی ذہن نہیں تھا ان کبوتروں کو چلانے کے لیے اور جس طرح سے ٹمپریچر تو اس کو پھر بادر رہا ہے جو چیز دیکھنا ہوں لائٹوں کا جو لگا ہے وہ یہ لگا ہے جی رائٹوں میں مطلب بیٹھ کے اکال پر سو دو دن اچھا بیٹھا اڑکے تو پھر داری بات اب انتماد بنتا تھوڑا سا کہ یار چلیں آپ جانے اس کبوتر کو موقع دینا چاہیے کیوں نہ اسے جانا وہ اب آگے اللہ کے کام ہوتے ہیں بڑے بڑے رہتوں کے لائٹوں کے لگے لگائے نہیں بیٹھتے اور بڑے بڑے ایسے ہوتے ہیں جو لائٹوں کے لگے بھی نہیں ہوتے اور رات کو بیٹھ جاتے ہیں جس طرح مارا پارا بے والا بیٹھتا تھا جی لائٹوں میں مائٹر صاحب کے مانڈے میں وہ رات کو لائٹوں میں بیٹھا کرتا تھا ویسے جناب وہ جناب کو کبھی میں نے رات کو بڑھایا ہی نہیں تھا تو کچھ ایسے کبوتر ہوتے ہیں جن کو رات کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وہ خود بخود ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کئی جوہاں اتنی میند کروانے کے باوجود بھی نہیں رات کو بیٹھتے جی تو برحال دوستو یہ ابھی تو اسی طرح سے کر رہا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں آب کے سامنے یہ ابھی بھی کندا ماشاء اللہ بڑا اچھا چلا رہا ہے اور بڑے بھائی اس کو جناب پسند کرتے ہیں رامپوری کبوتر کو یہ دیکھیں یہ آرہا ہے یہ گرمی والا پرندہ ہے ابھی تھوڑا سا دوستو موسم آب کے سامنے نمی نمی بڑی زیادہ ابھی نمی ہے موسم کے اندر تو یہ دیکھیں وہ سامنے آگیا جی وہ دیکھیں سارا کبوتر دوستو سامنے آگیا جی اگر کیمرا کی پیچھ کرتا ہوں درہا بریقی میں آنا تھوڑی تھی یہ دیکھیں دوستو بڑی آئیڈ میں آ دی ابھی بڑی آئیڈ میں ہے کوئنی انشاءاللہ سامنے آ جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے تو پھر آسا جانا میں شیر کروں گا اور ساتھ میں یہ بھی جناب جانا وہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں تو یہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں تو لیں دوستو یہ جی ماشاء اللہ سے مارا رامپوری بیٹھ گیا تھا ٹھیک ہے جی اور کافی جانا وہ والا دیس کی ڈاؤن ہے یہ دراصل آج دوسر پہ تھا جی کل بھی اڑا اور آج پھر ماشاء اللہ سے اس کو میں نے اڑایا تھا کیونکہ کل موسم خراب تھا اور موسم خراب کے اندر ماشاء اللہ یہ اڑا تھا تو بڑا اچھا رہا جی باقی دوسرے نمبر پہ دوستو آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ٹائم شیم کافی ہو گیا میں درہا نماز نمود پڑھنے چلا گئے تھا تو ابھی آیا ہوں میں نے دیکھا جی ابھی یہ آ گیا جی ستارہ کو اتر یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ سے یہ دوستو جا رہ ہے جی ابھی بھی جو اینا وہ مطلب کافی آئیٹ میں ہے باقی کیمرے میں نظر آ رہا ہی دیکھیں اب تو کیا دوستو آج دیتے تھوڑا سور نیچے میں ان کو نیچے والا کو دانہ شنا ذرا ڈالتا ہوں یہ پہلے نمبر پہ ان کو دانہ شنا پورا کرواتے ہیں خوراک شراغ میں نے دے دی تھی ان کو یہ جو صبح اڑایا تھے آج ہم نے تو یہ ماشاء اللہ سے آؤ کے سامنے ہے جی ٹھیک ہے جی چھوٹو بچہ نہیں اڑا تھا یہ مطلب اندر سے باہر آیا تو یہ دوسرے جو اینا دوستو ہو گئے ہیں ٹائم بھی کافی ہو گیا جی تو باقی دانہ شنا میں ڈالتا ہوں بعد میں انشاءاللہ جانا یہ بیٹھتا ہے جس طرح سے آگے پھر جی پھر انشاءاللہ سا شیر کروں گا میں لیں دوستو ٹائم جی ہو گیا اب کافی زیادہ آگے سامنے ہے جس طرح سے جی اندیرہ بچھا رہا ہے لائٹن شیٹے دوستو جلا دیئی ہیں میں نے اور اس طرح کوتر رہ گیا جی مارا اوپر ادھر سامنے آگے سامنے پہلے بھی شیر کیا تھا آگیا تو س دوستو دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے جناب آج گھر بیٹھ پاتے ہیں جی نہیں بیٹھ پاتے پر سو تو میں نے ویسے جانا وہ بڑھایا تھا کل بھی میں نے لائٹوں میں اوپر بٹھائی رکھا ہے اس کو تقریباً لوگ انٹی تاک جی اوپر جال کے چڑھائی رکھا ہے اس کو تو باقی ابھی جی حال کی گھڑی کچھ نہیں کہا سکتے جی اب اللہ پاک ہے آرہی کرے جی بیٹھ جائے تو اچھی بات ہے جی دیکھ رہے ہیں جی نیرا کافی ہو رہا ہے تو جی ہائٹ کافی زیادہ تھی نا ہائٹ نا نیچے آیا اوپرین دا تو پھر اور بات ہوتی ہے ویسے یہ آگے سامنے تو آیا ہوا تھا یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو اینا وہ یہ سمان باندھ تھا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ مسئل تھا تو بارال دوست میں ادھر لائٹ جو اینا یہ سہی کرنے آیا تھا لائٹ جلانے کے لیے آیا ہوا تھا تو لائٹ میں نے جلا دی ہے نیچے والی بھی لائٹیں جلی ہیں یہ دیکھیں اور یہ کبوتر نیچے جو اینا وہ دانشنا کھا رہے ہیں نیچے والے سیٹ اپ میں جی نیچے والے جالوں میں تو باقی دوست اوٹر جا گئے تھوڑا وہ دانشنا ڈال دے ہیں کبوتروں کو ہلاتے چلاتے ہیں تو اس کبوتر کو بٹھانے کی کرتے ہیں اگر بیٹھ جائے تو چلیں کل کو جہاں وہ اچھا رہے جائے گا بازی والدین تو ٹھیک ہے جی اس کو میں درہ بٹھا بڑھوں گا پھر آسا شید کرتا ہوں لیں دوستو یہ ما شاء اللہ سے یہ مارا ستارہ کبوتر آ گیا جی یہ دیکھیں دوستو ٹائم کافی ہو گیا یہ دیکھیں دوستو نظر آ گیا جی ابھی دوستو راز ہے نا تو درا اتنی جلدی نہیں سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو بھی بڑی مینا دوستو کرتا رہا ہوں میں راز کو لگاتے سامنے کبوتروں کو یہ دیکھیں یہ ما شاء اللہ سے جی بیٹھ رہا ہے جوان کا پتر یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں یہ آیا دوستو ما شاء اللہ یہ دوستو ما شاء اللہ سے جی یہ بیٹھنے لگا یہ دیکھیں جی کمال ہو گیا جی ما شاء اللہ سے بڑا اچھا رہا جی کبوتر ما شاء اللہ سے دیکھیں فٹنس کے اندر پوری جی بیٹھا ہے آئے بڑا گرمی کا ٹمپریچر تھا جی پھر بھی ما شاء اللہ سے کبوتر نے بڑی اکل دکھائی ہے یار کبوتر سیدھا گار بیٹھا ہے آگے دوستو ساد باج کے داس دس منٹ ہو گئے ہیں جی ساد باج کے تو ما شاء اللہ سے صبح اڑا ہوا جی شاہوں کو بیٹ اور سیدھا گھر بیٹھ ہے دوستو میں نے بڑی منت کی ہے میں نے دو دن ہو گئے ہیں تین دن ان کو راتوں کو اڑھا رہا ہوں مطلب آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں ساری چیزیں جی جس طرح سے ان کو نکال نکال گئے پلے شلے مار رہا ہوں اڑھا رہا ہوں سارا خوش کر رہا ہوں تاکہ جانا رات کے گھوٹر تھوڑے جو لگ جائیں جی ٹھیک ہے جی یہ لگا تھا یہ بھی آپ نے دیکھا تھا یہ رات رہا گیا تھا اس کو باہر چھوڑا ہوا ہے بازے والے کبوتر جو بھی تھے میں نے اڑھایا تھے جو بھی سارے میں نے باہر نکال لے ہوئے ہیں تو حلقہ پل کا دانہ ڈا رہا تھا پھر میں نیچے چلا گیا تھا کیونکہ یہ بریقی میں بڑی زیادہ تھا یہ دیکھیں یہ جوان کا بھٹر بیٹھا ہوئے جی ماشاء اللہ سے یہ مادی کے ساتھ یہ جی سینٹر میں بیٹھا ہوئے جوان ماشاء اللہ سے دل خوش کا عدی ہے اس کبوتر نے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ دوستو یہاں پہ اس ٹیموں پہ جا کے مارا یہ لاکھا بیٹھا کرتا تھا سوا سات بجے یہ والا تو اسی نسبت اسی طرح سے ماشاء اللہ یہ جوڑی آگیا یہ سانے لاکھا اور چپڑی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کافی بریکمنٹس کر رہے تھے یار لاکھے چپڑی کے والے سے تو یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے جی لاکھا چپڑی مارا کال یہ بھی رات رہا گیا تھا پرسوں تو کوئی نہیں آگے انشاء اللہ اس کو چلائیں گے ذرا وہ کبوتر ذرا تازہ اڑا تھا نا تو زیادہ بریکی کر گیا تھا رک گیا تھا اوپر ان کو کیا ہوگا ان کو کیا ہوگا ہے یہ دوستو اڑ گئے ہیں بارہ یہ جی ماشاء اللہ سے کبوتر ابھی دوستو نیچے آتا ہے مارا ساشیر کر لیں دوستو یہ ہے جی ماشاء اللہ سے مارا ستارا کبوتر ٹھیک ہے جی ستارا نام اہمینی رکھا اور نام انہی پہ چاہتے ہیں جنہوں کی کوئی کارگرد کی ہو کر پرفارمیس ہو ٹھیک ہے نام انہی پہ چاہتے ہیں تو یہ ماشاء اللہ سے کبوتر ہے جی ایسے دوستو ملو ٹک کے ایک جگہ پہ رہا ہے کہ جی شام کرتا ہے ماشاء اللہ سے جیسے شام ہوتی ہے ویسے سامنے پچھلی بازی میں باس یہ رہا رہا تھا جوانا اسے پہلے یہاں آگے کبھی رہا نہیں رہا بس وہ پچھلی بازی میں رہا تھا جس واجہ سے تھوڑا سا مجھے گصہ تھا اس پہ پھر میں نے جا رہا ہے اس پہ کیا مجھے سب پہ ہی گصہ تھا تقریباً اے ٹو زیڈ سب ہی کبوتروں پہ گصہ تھا کیونکہ دوستو بازی کے اندر پانچ کبوتروں کا رہا رہنا یار سمجھ میں بات نہیں آتی چلو ایک دو ہو گیا چلو جی رہا گیا دوستو سارے ایک ساتھ ہی پانچ کبوتر رہا رہ گئے تو یہ مسئلہ جی میرے ساتھ بنا تھا تو اس کے لئے یہ میں نے پھر جینا وہ تیاری شہری خوب کی ہے کیونکہ پھر دردار کے کبوتروں کو آت لگانا پڑتا ہے یار یہ بھی کبوتر رہا رہ جائے یہ بھی کبوتر رہا رہ جائے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو گجر صاحب کو بھی اب چھوڑ چھوڑ رہے ہیں گجر صاحب اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ آئی تو ماشاء اللہ سے ٹھیک اڑکے بیٹھا ہے میں رکھا ہے دو بجے بیٹھا ہے جی آگے گجر صاحب تقریبا سارے کبوتر ایک دو بجے کے درمیان ہی بیٹھے ہیں اس سے پہلے کوئی کبوتر نہیں بیٹھا اس کے پاس یہ جوڑی بیٹھی ہے جی رامپوری ابھی اندر ہے پانی پونی اس کا میں چلا رہا ہوں ابھی کھراک اس کو دے نہیں ہے تو دوسرے نمبر پہ یہ ماشاء اللہ سے آگے بیٹھا ہے کبوتر بڑی عمد ہے یار اس کبوتر کی ماشاء اللہ سے جی پھر رات میں بیٹھنا گھر بڑی عمد ہوتی عمد والے کبوتر کی کام ہوتا ہے جی رات کو گھر بیٹھنا دوسرے دیسرے کبوتر جو ہوتے ہیں جیسے رات پڑتی ہے ڈر جاتے ہیں سہم جاتے ہیں وہ دوسری سیٹھوں کی طرف جینا وہ بھاگتے ہیں تو یہ کبوتر ماشاء اللہ سے ٹھیک رہا ہے تقریبا حساب لگا لیں ساعتے چھے بجے دینے جینا وہ بلکل گروب ہو گیا تھا سورج اندر اچھا آگیا تھا آدھا گھنٹہ ماشاء اللہ کبوتر جینا اوپر کھڑا رہا ہے ماشاء اللہ سے جانا وہ پھر بیٹھا آگے پورا تسلی کے ساتھ آگے بیٹھا میں رامپوری کیا ذرا باہر نکالتا ہوں یہ بھی تھوڑا سا چلے پھر ابھی دوستے ان کو سنبھالنا ہے ذرا ٹیم کافی ہو جینا سنبھالتے سنبھالتے کوئی مسئلہ نہیں باقی ان شاء اللہ سنبھال لیں گے جی ان کو ساری مکمل تیاری کریں گے ان کی پھر صبح تک جانا وہ کام سیٹ رہے گا تو ٹھیک ہے دوستو دعا میں یاد رکھی گا ابھی بتائیے گا آپ کو یہ مارا کبوتر ستارا کبوتر جا وہ کیسا لگا تو ملیں گے نیسٹ ڈیا میں اپنے بھائی کو دے اجازت اللہ حافظ